اللہم صلی اللہ علیہ محمد نبی الامی وعلا آلی واصحابی وبارک وسلم تسلیمہ عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدتا من لسانی یفقہ قولی صدق اللہ علیہ وسلم تعریف اس ذات کی جو نہ مانگو تو نواز دیتا ہے اور مانگو تو بے حساب دیتا ہے نہایت قابل اعترام مہمانان خصوصی عزت محب جناب آسیم امام صاحب عزت محب جناب احمد سلطان ترین صاحب عزت محب جناب محمد فرطاللہ خان صاحب معزز عدالت عالیہ کے گران قدر پرنسیپل آفیسرز ہزارہ ڈوین کے مختلف ازلات سے آئے ہوئے واجب الاحترام سیشن ججز صاحبان نہایت قابل عزت ریٹائر ڈسٹرگنٹ سیشن ججز صاحبان وائس چیئرمن کی پی بار کاؤنسل صدر پشاور ہائی کورٹ بار اسوسییشن ایبت آباد بینچ ظلہ و تحصیل بار مانسیرہ کے قابل قدر صدور و ممبران ظلی انتظامیہ کے افسران جناب ڈپٹی کمیشنر ظلی پولیس جیل پروسیکیوشن و دیگر محکمیجات کے معزز افسران قابل قدر مہمانان گرامی اور ظلی عدلیہ مانسیرہ کے رفقہ ججز صاحبان خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ظلی عدلیہ مانسیرہ کی جانب سے دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ سب کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ سب نے اپنی گونہ گونہ مسروفیات سے وقت نکال کر آج کی اس سادہ مگر پروکار تقریب میں شرکت کر کے ہماری حوصلہ افضائی کی اور محفل کو چار چاند لگا دی آپ سب کو خوش آمدیت کہتا ہوں حرکدے آؤ پخیر آگلے آج کی یہ تقریب دوہرے احساس کی ترجمان ہے ایک طرف محترم و محتشم میمانان خصوصی کی باعزت و پروکار ریٹائرمنٹ پر دل مطمئن و شادما ہے تو دوسری طرف ان کی جدائی و مفارقت پر مغموم بھی ہے آج ترازو انصاف سے فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ جھکاو خوشی کی طرف ہے یا غم کی طرف بقول فیض امیدِ یار نظر کا مزاج درد کا رنگ تم آج کچھ بھی نہ پوچھو کہ دل اداس بہت ہے تاہم میں چشمِ نم بوجل دل اور جان شوریدہ کے باوجود آپ تینوں مہمنانِ گرامی کو باعزت ریٹائرمنٹ پر مبارک بات پیش کرتا ہوں سامینِ گرامی گزری ساتھ لمحے موجود اور آنے والے سمیں کو بیق وقت ایک زاویہِ نگاہ سے دیکھتے ہوئے میں کئی دیگر یادوں کے سمندر میں غتہ زن ہوں اور سوچ رہا ہوں کہ کون سی بات کروں اور کون سی بات رہنے دوں کیونکہ ساری یادیں سارے تجربے اہمیت کے حامل ہیں بلکہ اپنے اندرے جہاں سموئے ہوئے ہیں انسان کو اللہ رب العزت نے بصورتِ مسافر زمین پر بھیجا اس لیے حیاتِ انسانی ہر پل بدلتے سمندر کی موجوں پر روان دوان ہیں ایک سرکاری ملازم کی اگر چھے دہائیوں پر محیط زندگی پر نظر ڈالی جائے تو بہت سے پرپیچ مقامات حیرانگی کا باعث ہوتے ہیں لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی انسان انہیں عبور کرنے پر مجبور ہوتا ہے ریٹائرمنٹ بھی زندگی کا ایک ایسا موڑ ہے جسے آخر کار سر کرنا ہوتا عجیب طرح سے گزر رہی ہے زندگی سوچا کچھ کیا کچھ ہوا کچھ اور ملا کچھ رب تعالیٰ کے نظامِ ہستی کا حسن ہے کہ وہ صلاحیت و اہلیت کے مطابق ذمہ داریاں تقسیم کرتا ہے منصبِ قضاء کے تقاضے پورے کرنا جوے شیر لانے کے مترادف ہیں اس مسند سے جہاں امیدیں اور توقعات وابستہ ہوتی ہیں تو وہیں شکووں اور شکایات کے نشتر بھی برسائے جاتے ہیں بقول اقبال یہ حکم تھا کہ گلچنِ کن کی بہار دیکھ ایک آنکھ لے کے خوابِ پریشاں ہزار دیکھ ایک جج وہی ہوتا ہے جو مشکل ترین نظامِ عدل و انصاف کے اندر مضبوط آساب خود اعتمادی اور بلا خوف و خطر اپنی مسند کے تقاضے پورے کرتا ہے حجوم دیکھ کے رستہ نہیں بدلتے ہم کسی کے ڈر سے تقاضہ نہیں بدلتے ہم ہزار زیر قدم راستہ ہو خاروں کا جو چل پڑے تو ارادہ نہیں بدلتے ہم اس لیے تو نہیں معتبر زمانے میں کہ رنگ صورتِ دنیا نہیں بدلتے ہم ہوا کو دیکھ کے جالب مثالِ ہم اثران بجائی زوم ہمارا نہیں بدلتے ہم خواتین و حضرات ہمارے ہر تین مہمانان خصوصی نے اپنے طویل کیریئر میں عوضہِ قضا میں بلا خوف و خطر خوفِ خداوندی کو مد نظر رکھتے ہوئے اور مکمل پیشاورانہ انداز میں آئین و قانون کے مطابق فیصلے کر کے سرخروی کا تاج اپنے سر سجایا یہ تب ہی ممکن ہوتا ہے جب انسان اس عظم کے ساتھ عوضہ براہنے کی نیت کر لے عجیب اہد سمندر سے کر لیے میں نے کنارہ چھوڑ دیا اور سمندر لیے میں نے اپنے مہمانان خصوصی کی شخصیات میں اگر قدر مشترک تلاش کی جائے تو یہ سب حضرات اس قول مبارکہ پر برپور پورے اترتے ہیں کہ مومن پر تین احسان کرو نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ کرو خوش نہیں کر سکتے تو رنجیدہ نہ کرو تعریف نہیں کر سکتے تو برائی نہ کرو ان صاحبان فراست فہم و فراست نے اپنے اپنے تئین خلق خدا اور رفاقہ کے لیے آسانیاں فراہم کی بالخصوص اپنے جونئرز کی ہمیشہ رہنمائی کی اس وجہ سے ان سب حضرات کو ہم اسادسہ کے درجہ پر فائز سمجھتے ہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جناب کیسر حیات کے چند اشار مستحر لیتا ہوں سنگ بے قیمت تراشا اور جوہر کر دیا سنگ بے قیمت تراشا اور جوہر کر دیا شمع علم و آگہی سے دل منور کر دیا فکر و فن تہذیب و حکمت دی شعور و آگہی گمشدان رہ کو گویا رہ بھر کر دیا چشم فیض اور دست وہ پارس صفت جب چھو گئے مجھ کو مٹی سے اٹھایا اور فلک پر کر دیا دے جزا اللہ تو اس باغبان علم کو جس نے گنچوں کو کھلایا اور گلے تر کر دیا خاکہ تصویر تھمیں خالی از رنگ حیات یوں سجایا آپ نے مجھ کو کے کیسر کر دیا خواتین و حضرات میرے یہ اکابرین ہر دل عزیز اور ہماگیر شخصیات کے مالک ہیں اور در حقیقت یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ کچھ ایسے بھی ہیں تہی دست و بے نوہ جن سے کچھ ایسے بھی ہیں تہی دست و بے نوہ جن سے ملائیں ہاتھ تو خوشبو ہاتھ کی نہ جائے اگر انفرادی طور پر ان شخصیات کی زندگیوں کا اجمالی جائزہ لیا جائے تو محترم آسن امام صاحب کا نام جب سماتوں سے ٹکراتا ہے تو مسکراتا چہرہ زوک و جمال کمال حسن لطافت شفیق تناؤ اور کجروی سے آری اور ایسے بہترین منتظم کی تصفیر ابرتی ہے جو یہ بتلاتی ہے کہ نامسائد حالات میں بھی پرسکون رہ کر فرائض منصبی بطری کے آسن سر انجام دیے جا سکتے ہیں اپنا زمانہ آپ بناتے ہیں اہل دل ہم وہ نہیں کہ جن کو زمانہ بنا گیا محترم احمد سلطان ترین صاحب کا ذکر چھیڑوں تو یہ کہنے میں حق بجانا بھونگا کہ موصوف صاحب بصیرت دور اندیش میر انسار بہترین منتظم نرر بے باگ سخنور و سخن شناس اور مزاجن مزاہمتی و متحرک شخصیت کے اصاف حمیدہ سے مالا مال ہیں بقول احسان دانش ہم حقیقت ہیں تو تسلیم نہ کرنے کا سبب ہاں اگر حرف غلط ہیں تو مٹا دو ہم کو جناب محمد فرطلہ خان صاحب کی شخصیت بارے لفکشائی کی جسارت کروں تو ایک شریف النفس میانہ رو حلیم التبا بردبار کم گو زیرت صاحب اخلاق فہم و فراست اور حساس شخصیت کا تاثر بدرجہ اتم ابرتا ہے ہمارا ان سے تعلق بھی مثال شمس و قمر ہے ایک رابطہ مسلسل ایک فاصلہ مسلسل سامین گرامی زندگی در حقیقت جہد مسلسل کا نام ہے اور فانی ہے کہانی ہے تو اتنی ہے فریب خواب ہستی کی کہ آنکھیں بند ہوں اور آدمی افسانہ ہو جائے میرے واجب الاحترام میں منان خصوصی آپ تمام صاحبان ہمارے لئے یقیناً مشل راہ ہیں آپ کی جتنی توقیر کی جائے کم ہے یہ ادارہ آپ کا یہ لوگ آپ کے اور ہم سب آپ کے آج آپ اس ادارہ سے رخصت ہو رہے ہیں تو کل ہم نے بھی چلے جانا ہے لیکن آپ کے لئے دل سے دعا نکلتی ہے ہم آپ سے راضی ہیں اور اللہ آپ سے راضی ہو منزل سے آگے بڑھ کے منزل تلاش کر مل جائے تجھ کو دریہ تو سمندر تلاش کر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر مہمانان گرامی اور مہمانان خصوصی آپ سب کی آمد اور عزت افضائی کا بہت شکریہ جاتے جاتے اپنے مہمانان خصوصی کے لئے یہ کہوں گا کہ آپ صاحبان جب بھی آئیں ہم سر آنکھوں پر آپ کا استقبال کریں گے کوئی مشورہ طلب کرنا ہو تو آپ کا در کھٹ کٹائیں گے مختصر یہ کہ آپ ہمیں بہت یاد آئیں گے والسلام تینکیو موسیقی